مہان بلے باج بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیرو تولے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار ساؤتھ افریقہ کی ہار کے بعد بلے باج کوئنٹ اینڈی کوک نے سنیاس لیتے ہوئے بھارت کو لے کر کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کوئنٹ اینڈی کوک روئی شرما اور ویراد کولی میں کون ہے خطرناک بلے باج اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کیا آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل میچ بھارتی ٹیم نے اپنے نام کیا تھا جس کے بعد دوسرا سیمی فائنل میچ پولکاتا کی ایڈن گارڈین میدان پر آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو جیت ملی ہے اور آسٹریلیا کی فائنل میں پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے اس میچ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 49.4 اوور کے اندر 212 رن بنا کر اپنے سبھی بکڑ دے دیئے حالکہ لکش کا پیچھا کرنے کے لئے اتری آسٹریلیا کی ٹیم نے 47.2 اوور کے اندر میچ کو تین بکڑ سے اپنے نام کیا جس کو دیکھ کر ہر کوئی حران ہے ایسے میں ساؤتھ افریقہ ایک بار پھر سے فائنل میں جگہ بنانے میں ناکامیہ بہت جس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی مہان کھلاری کوئنٹن ڈی کاؤک نے انتاراستی کرکٹ سے سنیاز لے لیا ہے اس ویچ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے کھلاریوں کو پٹکار لگانے کے ساتھ بھارت کو لے کر بڑا بیان جاری کیا ہے جس میں کوئنٹن ڈی کاؤک نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاب آج ہماری ٹیم نے پورا یگدان دیتے ہوئے میچ کو اپنے نام کرنے کا پریاس کیا لیکن ہماری ٹیم ایک بار پھر سے سیمی فائنل کے آگے قدم نہیں رکھ پائی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے ہماری ٹیم نے پوری کوشش کی لیکن ایک بار پھر سے ہماری آسٹریلیا کی ٹیم کے خلاب دال نہیں گئی اور ہمیں ایک بار پھر سے بڑے ٹونمنٹ کے مہتوپون سٹیج پڑا کر چوک گئے اور اب مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ہار کے بعد میرا سنیاز لینے کا سمیہ آ چکا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہو پایا اس کے لیے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا آسٹریلیا کے خلاب اس میچ میں پرداشن کافی زیادہ خراب رہا ہے لیکن اب آسٹریلیا کی ٹیم کا سامنا بھارت سے ہوگا اور بھارت کو چنوٹی دینا اس ورلڈ کپ میں کسی بھی ٹیم کے لیے آسان کام نہیں ہوا ہے بھارتی ٹیم نے اپنے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کو پریشان کرتے ہوئے آسٹریلیا کو اس کی اس لیوکار دکھا دی تھی بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ چیمپئن بنا دیں گے ایسے میں مجھے امید ہے کہ بھارتی ٹیم اس ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کو رہا کر چیمپئن تو بنے گی ساتھ میں ہماری ساؤتھ افریقہ کا بدلہ بھی پورا کر لے گی تو دوستو اس ورلڈ کپ میں کوئنٹن ڈی کوک کے تپھانے پرداشن کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبرکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنوار